مریضوں کے تیمارداروں کی منتوں کے بعد بھی اسپتال میں داخلہ نہیں مل پا رہا لیکن مہماری میں بیٹ کے لیے ہو رہی اس مارا ماری میں پالی زلے سے ایک تصویر سامنے آئی جس نے یہ بتا دیا کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی بھی جان بچانے کی پرواہ کرتے ہیں پالی کے بھمر سنگھ اپنی پتنی کو بھرتی کروانے کے لیے اسپتال میں چار گھنٹے تک لائن میں لگے رہے انہیں بیٹ بھی مل گیا تھا پتنی کو بھرتی کروانے جاہی رہے تھے تب تک چالیس سال کا ایک شخص کافی گمبیر حالت میں اسپتال لائیا گیا اسے بھی بیٹ کی زکت ضرورت تھی لیکن کوئی بیٹ کھالی نہیں تھا یہ سب دیکھ کر بھور سنگھ سے رہا نہیں گیا انہوں نے اپنی پتنی کا بیٹ چالیس سال کے زیرکتی کو دے دیا پوچھنے پر جو کہا اسے سن کر من بھاوک ہو گیا کیا گا ہوایا رونا ہوایا کنے لینا ہے مہارا گروہ میشے ہیں کئی نام ہے نارو لاری لاری دیگے عمر کتی ہے عمر نارو 2,7 اچھا آپ نے کہا اس بچے کو لے جاؤ پہلے اندر آسمنٹ بڑھتے کرو وہ سیریس ہے اس لیے آپ نے کہا آپ نے اس کو لینا ہے بچوں سیریس ہے جوان ہے جوان ہے اس لیے آپ نے کہا مریس کا کیا نام ہے ان کا بابلال جی بابلال جی پورا نام کیا چالیس سال کے جس شخص کو اسپطال لیا گیا تھا اس کا اوکسیجن لیول تیجی سے گر رہا تھا اگر بھرتی نہ ہو پاتا علاج نہ ہوتا تو اس کی جان نہ بچ پاتی لیکن بھمر سنگھ نے یہ کہہ کر سب کا دل جیت لیا کہ ابھی تو وہ جوان ہے اسے علاج کی زیادہ ضرورت ہے کاش بھمر سنگھ کی یہ بات ان لوگوں کے بھی سمجھ میں آ جاتی جو صرف کارنٹین ہونے کے بہانے اپنے پیسوں اور رسوخ کے بل پر بے وجہ اسپطالوں میں بیٹ چھکا کر بیٹھے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایک ادد بیٹ کے لیے ترس رہے ہیں اور علاج کے بینا ہی دم توڑ رہے ہیں راجستان تک کے لیے پالی سے بھارت بوشن جوشی کی ریپورٹ موسیقی موسیقی